ہمیر پور کے گھٹن کو لے کر منائے جانے والے ہمیر اتصاب میں اس بار پہاڑی کلاکاروں کو توجہ دی جائے گی بقائدہ اس بار دونوں ہی سانسکرتک سندھیاؤں پر پہاڑی پاپلر کلاکاروں کے علاوہ ستھانی کلاکاروں کو پریافت سمیں دیا جائے گا اس بار ہمیر اتصاب میں سروکات کا سمیں لگ بگ 6 بجے سے شروع ہو کر رات 10 بجے تک یہ کارکرمائی حجد کیے جائیں گے اپائید حریقیش مینا نے بتایا کہ 6 دسمبر کو ہمیر اتصاب کی پہلی سانسکرتک سندھیا پنجابی گائے کا کور گریوال کے نام رہی گیا اور اس کا ادھگھاٹن مکھے منتری جیرام تھاکر کریں گے ہمیر پور کے گھٹن کو لے کر منائے جانے والے ہمیر اتصاب میں اس بار پہاڑی کلاکاروں کو توضیح دی جائے گی بقائدہ اس بار دونوں ہی سانسکرتک سندھیا پر پہاڑی پاپلر کلاکاروں کے علاوہ ستھانی کلاکاروں کو پریابت سمیں دیا جائے گا بہی اس بار ہمیر اتصاب میں قریب 6 بجے سے شروع ہو کر رات کے 10 بجے تک چلے گا ہم نے اس کو ریڈیوز کیا ہے دو دن کا جو کلچر کمیٹی میں جو ایڈی سی کے اندر میں جو کمیٹی ہے ہم نے ڈی بھارو صاحب کو بھی بولا ہے اس میں کہ جو لوکل کلاکار ہے ہمیر پور کے وہ پچھلی سال سے کم نہیں ہوں گے چاہے زیادہ ہی ہوں گے کیونکہ دو سر پندرہ اوڈیسن دیا ہے پچھلی بار انہوں نے کچھ سلیکٹ کیے تھے ستر اسی کے اسپارس تو اس سے زیادہ ہی سلیکٹ کرنا ہوں گے کم تو ڈیفنیٹلی نہیں ہوں گے نہیں ڈیفنیٹلی سارے جو ہمارے پہاڑی سٹار کلاکار جتنے بھی ہے اس کا نام کس طرح دینا وہ ڈیفرینٹ چیز ہے کیونکہ سردیوں میں ہمارے پانچ بھی سے ہندیرہ ہونے لگ جاتا ہے تو جو پانچ سردیوں میں جو چھے بجے گاتا ہے اس کو بھی پرائم ٹائم گنا جاتا ہے جبکہ گرمیوں میں چھے بجے اجالہ رہتا ہے تو ہم لوگ اس کی لسٹ بنا رہے ہیں کہ کس کس پارڈی کلاکار کو میں بلانا ہے ایڈی صاحب کو میں اس میں انسٹرکشن بھی دیئے ہیں پتھکار بارتا میں جانکاری دیتے ہوئے اپایوکت ایوان راجی ستری حمیر اتصاب سمیتی کے ادھیکش حرکیش مینا نے بتایا کہ چھے دسمبر کو حمیر اتصاب کی پہلے سانسکرٹک سندیا پنجابی گائے کبر گیریوار کے نام رہے گی براتری آٹھ سے دس بجے تک پنجابی گیتوں کے تڑکی کے ساتھ لوگوں کا برپور منورنجن کریں گے کلاکار چھے کو ہمارے دن میں لوکل کلاکار رہے گے اس میں ہمارے امیرپور کے لگو دو سو پندرہ کلاکاروں نے اوڈیسن دیا ہے اس کے لئے جو ڈیفرنٹ ڈسٹکس ہیں ہمارے چل کے وہاں سے کلاکار ہم بلائیں گے اور جو بھار سے ہم نے دو کلاکار بلائیں چھے کو کامر گریوال جی آئیں گے اور سیونت کو دلباک سنگھ جی ہے راجیو ملوت راجی ہے جی ہے ہسے کلاکار ہم نے پیچھ میں دیا ہے ڈی سی ہرکیش مینا نے بتایا کہ راجیس ترہی دو دیفزی حمیر اتصاب چھے دسمبر سے سات دسمبر کو رازکی برسٹ ماتیوک پاشالہ کے کھیل میدان میں آیوجت کیا جائے گا اتصاب کا شوبارم مکہ منتری زیرام تھاکر بیدیوت پوجہ ارچنا کر کے کریں گے جبکہ کندری رازیا بیت منتری انراغ تھاکر بھی وسیسٹ اتثی کے طور پر اپستیت رہیں گے دو دیفز سے ہمیر اتصاب کا شوبارم چھے تاریخ کو ماننے مکہ منتری زیرام کریں گے اور سات تاریخ کو اس کی کلوجنگ ماننے راجی پل مہدے کریں گے ہمیر اتصاب ہے اس کی ہم نے ساری تیاریہ کر لی ہے بیسیکلی جو اس کا جو بیگراؤنڈ ہے سام کو موسٹ آف دی جو کلچرلی ایوننگز ہوتی ہے اس کے راؤنڈ ہمیر اتصاب سیلیوریٹ کے جاتا ہے سپورٹس کے ایوننٹس بھی ہم رکھتے ہیں اور ڈیفرینٹ پردشنیاں اور جو سٹولز ہیں وہ بھی ملے ایک دورہ نام رکھتے ہیں اور جو راج کے عورش مہدے بھی دارلے جو بوئیز ہیں اس میں اس کا اس پروگرام کو یویلی کرتے آ رہے ہیں تو اس سال بھی وہیں بوئیز اسکلل میں ہمیر اتصاب کو ہم سیلیوریٹ کریں گے اور جو کلچر پروگرام کے ریسپیکٹ میں ہیں یا جو ڈیفرینٹ جو آرینجمنٹس ہیں اس کے لئے جسٹک لیول کی سب بھی کمیٹیاں دن رات کام کر رہی ہیں اور کارڈز کے ہے یا کلچر پروگرام کا ہے یا سو بھا یاترہ کو لے کے ہیں یا اسٹال کو لے کے ہیں یا سپھائی کے رینجمنٹ کو لے کے ہیں وہ ساری دیاریاں ہم لوگوں نے کی ہوئی ہیں ڈیشی ہرکیش میڑا نے بتایا کہ اتصاب کے دوسرے دن 7 دسمبر کی سرسکرتک سندھیا میں سٹار کلکار کی روپ میں ہاسیا کلکار رازی ملہترا تثہ دل باگ زنگ راتری آٹھ سے دس بجے تک لوگوں کو خوب گد گدائیں گے سانسکرتک کارے کرموں کے علاوہ 7 دسمبر کو ہی دن کے سمیر دوپیر بارہ بجے سے سائیں چار بجے تک کبڑی پرتیوکتہ تثہ کشتی کا بھی آیوجین کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ سماپن افسر پر راجیپال بندارو دتتری ہمیر اتصاب کے کارے کرم میں بطور مکھیتیتی شرکت کریں گے ایسے کی آپ بتا رہے تھی ایک میراثن کچھ ہوگا وہ ہو رہا ہے وہ دیفنیٹل ہم نے بیچ میں کہا that's what I am saying کہ پلاننگ ہمارے رسطہ کیسے تھی پہ لاشٹ میں کس طرح چیزیں کو کر کے کیونکہ اینڈ پوینٹ پہ کسی چیز پہ ہماری پریپیرشن ہو نہیں پائے that we will take action on that one ڈیفنیٹل ہم نے اس کو رکھا ویسے تاک کی بچوں کے سپورٹس کے کرا لیتے ہیں سپورٹس کے کرا لیتے ہیں بہت کیونکہ پری بورڈ اگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں سیون سے بچوں کے پھر بیچ میں سپورٹس کا مسکران بھی نہیں کر رہا ہے کیونکہ جو نیشنل لیول کی سپورٹس کے کرا لیتے ہیں وہ بھی دیسیمبر کے فرس رفتے میں ہی ہیں تو اس میں سے وہ تھوڑا جا میٹرلائز ہو نہیں پہا ہے that was our planning جو لانگ میرا تھا بہت ویداوٹ پریشن سپورٹس کا ہے کبرٹی اور وولی بول کا جو ہمارے کینٹ ہوں ہیں اس کے لیے ہم نے سپورٹس کے لیے ڈی اے سو کو دیر لالے ہمیں روک سب کمیٹی تر چھو دیئے ہمیں ان کو کروانے کے لیے ابھی وہ والا ہم رو سبانے کریں